موسیقی سحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کاؤنسل ڈیویین نصیر آباد کے صدر خوران خان جگرانی نے روینیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سحافیوں پر قاتلانہ حملے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے سحافیوں پر حملے پوری سحافت پر حملے کے مترادف ہیں گزشتہ شب جعفر آباد کے سینئر سحافی جعوید دھرپالی حملہ کیا گیا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کاؤنسل ہر مظلوم صحافی کے ساتھ ہے صحافی معاشرے میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مظلوم صحافی ہے جو ملک بھر میں جو ہمارے ساتھی صحافت کر رہے ہیں جو غریب آبان کی آواز بن کر مظلوم کی آواز بن کر اور میڈیا کاؤنسل ان صحافی دوستوں کے ساتھ ہے جو ہمارے صحافی جو آنے مختلف علاقوں میں دیاتوں میں کام کرتے ہیں اور غریب لوگوں کی جو آواز بن کے کام کرتے ہیں میڈیا کاؤنسل ان صحافی کے ساتھ ہیں مظلوم صحافی کے ساتھ ہیں میڈیا کاؤنسل کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو اب بروک کرتے ہیں جنوبی پنجاب کے شہر خانوال کا جہاں وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پر اوپن ڈور پولیسی کے تحت نئے تائنات ہونے والے ڈپٹی کمیشنر خانوال آغاز ظاہیر عباد شیراسی اور ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے کھلی کچھہری کا انعقاد کیا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں خانوال سے ہمارے بیورا چیف رانہ منصور علی خان کی اس ریپورٹ میں وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے حدیت پر عوام کو ان کی دلیز پر انصاف کی فراہمے کے لیے نئے تہنات ہونے والے ڈی سی خانوال آغاز ظیرہ بائش رازی ڈی پیو خانوال فیصل شہزاد کے امرہ کھلی کچھہری کے لیے خانوال کی تحصیل جہانیاں پہنچ گئے اسی خانوال اور ڈی پیو خانوال نے منصفل کمیٹی جہانیاں میں کھلی کچھہری میں لوگوں کے انفرادی اور جتماعی مسائل و شکایتیں سنی اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے کھلی کچھہری میں ای ڈی سی آر ای ڈی سی جی اس انسٹنٹ کمیشنر جہانیاں ڈی ایس پی طور پر ازالہ کیا جا رہا ہے زلہ خانوال کے دور دراز کے علاقوں میں بھی کھلی کچھہرییں لگائی جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ تمام محکموں کے افسران کو عوام کی شکایت اور مسائل کے فوری حل کرنے کے لیے پبند کر دیا گیا ہے جو افسران عوام کے مسائل کو حل نہیں کریں گے ان کے لیے زلہ خانوال میں کوئی جگہ نہیں انہیں افسران کے خلاب بھی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اوپن ڈور پولیسی کے تحت میرے دفتر کے دروازے زلہ کے عوام کے لیے کھلے ہیں انشاءاللہ عوام بہت جلد تمام شعبوں میں واضح فرق محسوس کریں گے کھلی کچھہری کے دوران ڈسٹک پولیس افیسر فیصل شہزاد نے کہا کہ آئی جی پنجاب کی حدیعت پر زلہ کے تمام تھانوں میں محول کو عوام دوست بنایا جا رہا ہے عوام کی دادرسی نہ کرنے والے پولیس افسران کے خلاف سخت ایکشن ہوگا شہری اپنے اپنے علاقوں سے منشاعت فروش اور دیگر جرائم پیش افراد کی نشان دیکھ کریں تاکہ فوری طور پر ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے ایمرا مین ٹیم کے ہمرا رانا منصور بیورو چیف رائل نیوز خانے وال شرک برگ پولیس ٹیشن کے فرنٹ ڈسک پر تائینات لڑکے نے رشوت نہ لے کر امانداری کی مثال قائم کی ہے ارفان نامی ملازم کو شہری بار بار رشوت دیتا رہا مگر وہ مسلسل انکار کرتا ہے سیسٹیوی فوٹیج رائل نیوز کو موصول ہوئی جس میں رشوت دینے والا شہری اور وہاں تائینات ملازم کو انکار کرتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے شرک پور شریف تھانا فرنٹ ڈسک پر تائینات ملازم نے رشوت نہ لے کر مثال قائم کر دی فرنٹ ڈسک پر تائینات ارفان نامی ملازم کو شہری رشوت دینے کی کوشش کرتا رہا مگر اس نے شہریوں سے رشوت لینے سے صاف انکار کر دیا رائل یوز کو موصول ہونے والی سیسٹیوی فوٹیج میں شہری کو رشوت دیتے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے رشوت دینے کی کوشش کر رہا ہے مگر ملازم اس سے رشوت لینے سے انکار کر رہا ہے فرنٹ ڈسک پر تائینات ارفان کا کہنا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہانمی ہیں اس لیے یہ کام کرنے کو دل ہی نہیں مانا اپنی نوکری نیک دلی اور امانداری سے کرتا ہوں جس پر مجھے فخر ہے خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے حاصل پور کے نواح علاقے شولی غربی سرور کوٹ میں باصل ذمہ دار نے رات کی تاریخی میں غریب ذمہ داروں کی زمین پر کھڑی فصل پر روٹا ویٹر چلا کر صرف لاکھوں روپے مالیت کی فصل اجار دی ہے بلکہ زمین پر قبضہ بھی کر لیا ہے اہل علاقہ سراپہ احتجاج ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں حاصل پور سے ملک عبد الرشید کی یہ ریپورٹ سرور کوٹ میں باہت سر ذمہ دار نے رات کی تاریخی میں غریب ذمہ داروں کی زمین پر کھڑی فصل پر روٹا ویٹر چلا کر نہ صرف لاکھوں روپے مالیت کی فصل اجار دی بلکہ زمین پر بھی قبضہ کر لیا اہل علاقہ سراپہ احتجاج دا سالہ تو ساڑھا ہی تکبضہ ہے پیا دا سالہ تو دا ساں پیج دے پائے ہیں ساڑھا آٹھ کے لئے رایا کھلوتا ہے جہاں راتی انہاں نے واہ دیتا ہے تقریبا انہاں تین چار مورچے بنایا ہیں جس دے ذریعے پیٹھے رہے ہیں پنجاب بندہ آیا صبح ساڑھا ہی تکال کی تھی پولیس آئیے صبح پتہ لگا ہے ساڑھا گھار ہے تو تقریبا انہاں کو دو تین کلومیٹر دور ہے بیا پولیس آئیے انہاں آتے تھے انہاں بجایا ہے اس طبعہ تو بھاج گیا ہے کسانوں اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ملزمان باثر ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں علا حکام ہمیں جان و مال کا تحفظ فراہم کریں کیمرہ ٹنگ کے ساتھ ملک عبدالشید رائل نیوز حاصل پور اکبر اوی مگزی نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ لینے والے پولیس ملازمین ہمارے احساسیں ہیں جونئر ملازمین ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں پولیس کو مضبوط بنانے کے لیے سوسائیٹی کے تعاون کی ضرورت ہے جعفر آباد میں ڈی ایس پی سرکل جیرالا یارڈ کے آفسس میں ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین کے عزاس میں چیک تقسیم کیا گئے تقریب منقیت کی جس میں ڈی ایس پی اکبر علی مقسی نے ریٹائر ہونے والے پولیس ملازمین میں چیک تقسیم کیا اس موقع پر اکبر مقسی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ریٹائر ہونے والے ملازمین ہمارے اساسیں ہیں جونئر ملازمین اپنے سینئر دوستوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں اکبر علی مقسی نے کہا کہ جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں علاقے کو پرام بنانے میں عوام کو پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے گشتی پولیس کے پاس تمام طرح سہولیات بھی موجود ہر شہری اپنے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے شہر میں جرائم کا خاتمہ مکمل طور پر ممکن ہو سکتا ہے آخر میں ڈی ایس پی اکبر مقزی ریٹائر ملازمین سے گلے ملے اور الودا کیا یونین آف جنرلیسٹ اور کالم نگار کے ہمراہ ٹوریزم ڈیولپنٹ کارپوریشن آف پاکستان اور دیگر اشتراک میں سرکاری اداروں کے زیر احتمام سون ویلی پروجیکٹ میں سیاحت کو فروغ دینے کا وزیر آسم کا خواب عثمان بزار صاحب کے ہدایت پر شرمندہ اعتابیر ہوتا نظر آ رکھا ہے رائے تیمور بھٹی سبائی وزیر سیاحتی امور کے انقلاب اقتماد کو سراحتے ہوئے ساجتہ بیگم ایم پی اے نے ایک بان فائر پروگرام میں شرکت کی اور سیاحتوں کے لیے حکومتی اقدامات کا جانسہ لیتے ہوئے امید کی کہ انشاءاللہ ہمارا زیلہ خوشاپ ماضی کی محرومیوں سے سیاحتی سرگرمیوں سے دور کرے گا ماضی میں نظر انداز کیا گیا یہ سیاحتی مقام جلد عالمی سیاہوں کی اماج کا بنے گا ساجتہ بیگم نے رائے تیمور بھٹی وزیر سیاحت اور سی ایم پنجاب کی قائدانہ سلاحیتوں کا اعتراف کیا اور انقلابی ترقیاتی کاموں کی تعریف کی اس تقریب میں محترمہ ساجتہ بیگم کے ہمراہ کیپیٹل نیوز چینل کے ڈسٹرک بیورو چیف ملک عمر دراز جویا نے بھی شرکت کی ہے ابھی جب میں وہاں سے یہاں اوپر آئی ہوں تو یقین کریں مجھے ایسے لگ رہے کہ جس میں مری میں پہنچ گئی ہوں ہمارے پاس ابھی لیچے یہ ٹیمپریچر نہیں ہے جو اوپر بھاتی میں ہے محترم ملک احسان اولا ٹوانا چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی امور خارجہ ایم این اے اور میڈیوم میڈم مسارت جبین نے اوائل اینڈ گیس کامپنی لیمیٹڈ کی طرف سے دی ہوئی ایک مکمل طور پر لیس ایمبلنس کا افتتاثر گودہ بورڈ پوزیشن ہولڈر ملک اسوند یار سیکھ کروایا ہے تقریب میں اس موقع پر ان کے ہمراہ جی ایم او جی ڈی سی ایل اور ملک اسد عباس سنگھا حاجی ملک بخر آوان غزنفر ڈھل آسیم نیازی ملک مسود کنڈان چہدری آمر اقبال ملک رمضان جویا ملک امیر حیدر نائج ڈاکٹر سید واجد علی شا سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر راو گلزار یوسف ڈی ایچو ہیلتھ اور دیگر ڈاکٹر سہیبان اور سیاستی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی لیس کو وابڈا ٹاؤنشپ ایکسین کے آفیس میں کھلی کے چہری کا احتمام کیا گیا کھلی کے چہری میں سب ڈیویزن ٹاؤنشپ اور سب ڈیویزن جوہر ٹاؤن کے حوالے سے لگائے گئی اور لوگوں کے مسائل بھی سنے اور فوری طور پر ان کے حل کر دیا گیا جس کی سرپرستی ایسے چوہدری نائیم نے کی اور ان کے ہمراہ ایکسین چوہدری محسن بھی تھے ایسے چوہدری نائیم نے روائل نیو سے گفتو کرتے ہوئے کیا کہا مزید جانتے ہیں نمیت کامر کی اس ریپورٹ میں لیسکو کی آفز میں جہاں پہ ایسی نائیم نے کھلک چاری کا اتمام کیا ہے آئیے ایسی نائیم سے کھلک چاری کا حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کیا ہے جی آج کی آپ نے جو کھلک چاری لگائی اس کا غالت سے کیا پیغام دینے چاہیں گے آج کے سلسلے میں پیغام یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل ہم انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور یہ بھی ہے کہ ہم نے میک میں سے انشاءاللہ کروکشن کو بھی ہر لحاظ سے ختم کر رہے ہیں جو آپ نے کھلک چاری لگائی ہے اس میں اب تک آپ کو کتنی کمپلنے نہیں آئے ہیں آج تو صرف آٹھ دس کمپلینٹس ہی آئی ہیں ادھر ویسے بھی ہمارے اسے ٹاؤنشپ اور جہور ٹاؤن میں کمپلینٹس روٹین میں بھی بہت کم ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا بیجلی چوری کے حوالے سے آپ کیا پرام دینے چاہیں گے بیجلی چوری کے سلسلے میں یہی میسج ہے کہ جو بھی بیجلی چوری کا ہمارا بندہ انوال ہوا یا کچھ تبلک کا ہوا تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آج کی کھلی چوری کا حوالے سے آپ کیا پرام دینے چاہیں گے ہمارا بیسیک جو نا کھلی چوریوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل ترجیحی بناتا ہوں پر اور ان کے دو سٹیک پر یال کیے جائیں لوگوں کو مسئلہ بھی ہے اس سے کسی قسم کا نہیں آرہا زیادہ تر بیلنگ میں کوئی کسٹ کروانے کوئی آ جاتا ہے یا کوئی ڈیٹ بڑھوانے آ جاتا ہے جیسے آج بھی دس کمپلینٹیں آئیں اور زیادہ یہی تھی کہ ہمیں اقصاد کر دیں یا ڈیٹ بڑھا دیں یا موقع پر ہی بیجلی چوڑوں کے حوالے سب کیا پرگام دیں بیجلی چوڑوں کے حوالے سے یہ ہے جی کہ چاہے ہمارے میک میں کوئی بندہ انوال ہو چاہے پبلک مین ہو اس کو قرار واقعی سدا دیں گے اور میک میں کا نقصان کسی صورت میں بھی نہیں ہم ہونے دیں گے اور موقع پر ہی اس سر ریکووری کرتے گے اسی نیم کا طرح تھا کہ بیجلی چوڑوں کے خلاف فیلی طور پر پیک دیں گے اور جو لوگوں کے مسائلیں انہیں فیل طور پر ہم حل کریں گے کیامرہ مین محمد سین کے ساتھ ملیت کمیر ریال نیوز لہو ریپورٹ اپنے جانی رکھتے ہیں جڑاوالہ کا جڑاوالہ سے براستہ شاکھوٹ روڈ کی تعمیر میں ناکس میٹریل استعمال کیا جانے لگا اہل علاقہ ٹھیکے دار کے خلاف پھٹ پڑے اور آلہ افسرام سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کر دیا اس طرح جڑاوالہ سے ہمارے نمائندے غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیل ہیں جی غلام فرید آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں شاکھوٹ روڈ پر موجود ہو یہاں پر یہ روڈ کی تعمیرات میں کام شروع ہے تو عرصہ دراہ سے یہ روڈ ٹوٹا ہوا تھا جب اس کی سنوائی ہوئی اس کو تعمیر کیا گیا تو یہاں پر یہ مٹیریل ہے وہ ناکس لگایا جا رہا ہے جو ایٹے ہیں وہ پرانی ہی لگائی جا رہی ہیں اس کے اردگرد ہے تو اس حوالے سے میرے ساتھ جو دہاتی لوگ وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس جو ٹھیکے دار یہ کام کر رہا ہے ناکس مٹیریل لگا رہا ہے اس پر مطمن ہے یا نہیں جی بھئی بتائیں جی ساجے ایدھر برکس استعمال ہو رہی نا سائٹ پہ وہ پہلے سے استعمال ہوئی برکس ہیں ابھی انہوں نے نیو برکس نہیں لگائیں اس پر اور جو ایگریگیٹ ہے وہ بھی اچھا نہیں استعمال کر رہے اور باقی جو ہے اس کی کنڈیشن روڈ کی پہلے بہت خراب تھی لیکن اب بننا تو سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن یہ جو روڈ ہے جیسے یہ بن رہا ہے یہ ایک سال بھی یہ نکالے گا اسے اس کنڈیشن میں تو آپ اعلیٰ افسران کو اعلیٰ حکام کو اس حوالے سے کیا میں انہوں کو کہتا ہوں کہ وہ ویزٹ کریں سائیڈ اور چیک کریں جو جو میٹیریل نہیں اچھا ہو اس کو دوبارہ روپیڈ کروئیں اس حوالے سے ہنڈی کو کنٹرول اور میگا کیسز کو جلد نمٹایا جائے گا ہم سے زیادی ساسوں پر کوئی نرمی نہیں کی جائے گی ڈریکٹر ایف آئیے عبدالرب کی میڈیا سے گفتگو مزید جانتے ہیں تارک محمود کی اس ریپورٹ میں ڈریکٹر ایف آئیے عبدالرب نے اپنے آفس میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ کریپشن کے خاتمے کا آگاز اپنے ادارے سے شروع کر رہے ہیں کسی کریپٹ ایفسر یا آئل کار کو برتاشت نہیں کریں گے جو لوگ امانداری سے کام کریں گے ان کی افصالہ حضائی کی جائے گی اور جو کام نہیں کریں گے ان کی اصدارے میں کوئی جگہ نہیں میگا کیسز اور خوالہ ہنڈی کو کنٹرول کرنا ہماری اولین ترجیح ہے تمام ائرپورٹس پر اماندار افسران کو تائینات کیا جائے گا اور انسانی سمگنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کریں گے اور دوسری جانبوں نے یہ بھی کہا کہ گریر اس تک نکلنے کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور آمدن سے زائد احساسوں کے حوالے سے کسی سے کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی سٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ترہ امتیاز ہوگا جو ٹارگٹ ہوگا وہ انصاف ہوگا اور ہمارے فیصلے اللہ کے فضل کرن اور اس کی مدد کے ساتھ انصاف پر مبنی ہوں گے انشاءاللہ اور ہم اپنے جو بہترین افسرز ہیں ان کو بہترین پوسٹنگز دیں گے اور اپنے اندر سب سے پہلے کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور جو بندہ بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کو اگزمپلری پینشمنٹ دوں گا اس کے علاوہ جو ویفائیے کے اندر بے پناہ کیسز ہیں کوئی ایگلیمنٹ کرنے میں تھوڑی سی ہمیں پرابمنٹ تھی تو وہ پرابمنٹ کو اڈرس کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے جو اس میں لیگر لکونہ تھے اس کو پرانٹ آؤٹ کیا گیا اور اس کو جل جل شہابتوں کی ضرورت ہے اس کی بقاوہ ایک ایس او پی بنا کے اس کے ذریعہ بھم کریں گے تاکہ یہ کیسز زیادہ سے زیادہ نیوز ٹوڈیوز سے فلوک اتنا ہی مزید خبروں اور معلومات کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے بھی اپس سائٹ روائل نیوز ٹوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز موسیقی